حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةِ کہ جب تم اللہ سے دعا مانگو تو ڈٹ کر مانگو وَلَا يَقُولًا اور یہ کوئی نہ کہے اللہم اِن شِئْتَ فَأَعْتِنِي یا اللہ اگر آپ چاہیں تو مجھے عطا کر دیں آپ نے فرمایا ایسے دعا مت مانگو جب اللہ سے مانگنا ہو تو یوں مانگو یا اللہ یہ مجھے ہر حال میں عطا کر یہ اللہ سے مت کہو یا اللہ اگر آپ چاہیں تو مجھے عطا کریں حضور نے فرمایا فَإِنَّهُ لَا مُسْتَقْرِحَ لَهُ اس لیے کہ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جب اللہ کو کہیں گے کہ ہر حال میں مجھے عطا کر تو آپ اللہ کو مجبور کر دیں گے اللہ دے گا اسی وقت جب اللہ چاہے گا آپ اگر یہ نہیں بھی کہو گے کہ یا اللہ اگر آپ چاہو تو مجھے دے دو اللہ پھر بھی اسی وقت دے گا جب اللہ چاہے گا آپ کیوں اللہ سے یہ کہتے ہو یا اللہ اگر آپ چاہتے ہو تو مجھے عطا کرو حضور نے اس سے منع فرمایا اِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمْ حضور نے فرمایا جب مانگو تو عظم کے ساتھ پکا مانگو اللہ سے اس کا مطلب کیا ہے پکا انسان کب مانگتا ہے جب اس کے پاس کوئی در نہیں ہوتا کوئی اور اس کے پاس جگہ نہیں ہوتی اس کو پتا یہی سے مسئلہ حل ہونا ہے پھر وہ کہتا ہے یا اللہ مسئلہ حل کرنا ہی آپ نے اور کوئی حل کرنے والا ہے ہی نہیں کہاں جاؤں آپ ہی نے حل کرنا ہے اس کو حل کریں آپ حضور نے فرمایا اللہ سے ایسے دعا مانگو تو جب ہم اللہ سے ایسے دعا اس وقت مانگیں گے جب ہمیں یقین تو ہو کہ ہماری دعاؤں میں کچھ اثر ہوگا اور اللہ دعاؤں کو قبول کرے گا لیکن جب ہمیں یہ یقین ہی نہیں ہے حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ انسان کی دعا کو اس وقت قبول کرتے رہتے ہیں جب تک وہ جلدی نہیں کرتا صحابہ نے فرمایا جلدی کس چیز کو کہا جاتا ہے حضور نے فرمایا انسان کہتا ہے دعوتو فدعوتو فدعوتو فلم ارہ يستجبلی کہ میں نے ایک دفعہ دعا مانگی پھر دعا مانگی پھر دعا مانگی میری تو دعا قبول ہوتی نہیں حضور نے فرمایا جو آدمی ایسی بات کرتا ہے اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہم میں سے کون ایسا شخص سے جو یہ بات نہیں کرتا تو پھر ہم یہ رونا کیوں روتے ہیں حضور نے تو بتا دیا کہ اگر یہ جملہ زبان سے نکالو گے کہ میں دعا مانگتا ہوں دعا قبول نہیں ہوتی حضور نے فرمایا ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوگی جب تک یہ جملے زبان سے نکالنا بند نہیں کرو گے دعا قبول نہیں ہوگی تو حضور نے تو بتا دیا ہے کہ یہ رکاوٹ ہے دعا کی قبولیت میں اور ہم اس رکاوٹ کو چھوڑتے نہیں یہ رکاوٹ ہم نے کھڑی کی ہوئی ہے جب کسی کو کہا جاتا ہے دعا کریں تو وہ کہتا ہے دعا سے کیا ہوتا ہے دعا سے تھوڑی مسائل حل ہوتے ہیں تو جب آپ نے یہ کہہ دیا پھر آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے تو پھر تھوڑی مسئلہ حل ہوگا مسئلہ تو اسی وقت حل ہوگا جب آپ یہ کہیں کہ بھئی میرے بس میں یہ ہیں اور میں نے اللہ سے دعا مانگنی ہے اور اللہ نے میری دعا کو قبول کرنا ہے اس لئے کہ اللہ کا وعدہ اجیب دعوت الدعی اذا دعانی جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں قبول کرتا ہوں اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا قنانے کریم میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں قبول کرتا ہوں اس لئے ان چیزوں پر اپنے آپ کو لانا چاہیے رسمی چیزوں سے نکلیں گے یقین پیدا کریں گے اسی کو توقل کہا جاتا ہے کہ اپنی زندگی کے سارے جائز کام کریں سارے اسواب کو اختیار کریں نتیجہ اللہ پہ چھوڑیں اور نتیجے کی دعا اللہ سے مانگیں کہ اللہ میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں میں ملازمت بھی کر رہا ہوں کاروبار بھی کر رہا ہوں پیسے بھی کمارا ہوں بچوں کو لا کے کھلا بھی رہا ہوں ان کو اسکول میں بھی داخل کرایا ہوئے جو ان کی ضروریات ہیں اللہ تو پوری کر جب ہمارے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں پوری کر رہا ہوں تو پھر اللہ سے ہم کیسے مانگیں گے کہ یہ تو ساری میں پوری کر رہا ہوں میں کمارا رہا ہوں میں تنخال آ رہا ہوں میں کاروبار کر رہا ہوں تو پھر اللہ سے ہم مانگیں گے نہیں جب مانگیں گے نہیں یہی اولاد جب بڑی ہوگی تو یہ اولاد نافرمان ہوگی یہ آپ کی بات نہیں مانے گی آپ کو پریشان کرے گی یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے میں اس موضوع پہ بات اس لیے کر رہا ہوں آج جہاں جس سے بات کرو یہ کشمیر کا جو مسئلہ چل رہا نا کسی کو بھی کہو بھئی دعا کرو دعاوں کا احتمام کرو دعاوں کا احتمام یہ ہی ٹھک کر کے آپ کو جواب ملے گا دعاوں سے کیا ہوتا ہے بھئی ہم کیا کر سکتے ہم جا کے وہاں یہاں سے کہ پھٹ تو نہیں سکتے نا انڈیا میں جا کے ہمارے بس میں تو یہ نہیں ہے نا یہ کام تو وہی کریں گے جن کے پاس اتھارٹی ہے جن کے پاس حکومت ہے جن کو سارے حالات کا ساری چیزوں کا پتہ ہے وہی کریں گے ہاں ہم ان کو حوصلہ دلا سکتے ہیں ان کو حمد دلا سکتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑیں آپ کو سپورٹ کریں گے آپ قدم بڑھائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے آپ کے لیے دعا کریں گے ان کے لیے دعا کریں گے لیکن جب پہلی فرصت میں آپ کا جواب یہ ہو کہ دعاوں سے کیا ہوتا ہے پھر آپ اللہ سے دعا کریں یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما ایک منٹ پہلے آپ کہہ رہے تھے دعاوں سے کیا ہوتا ہے ایک منٹ بعد کہہ رہے ہیں یا اللہ مدد فرما کبھی بھی قبول نہیں ہوگی ان چیزوں کا احتمام کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عطا فرمائے